آج میں ایک ایسی رمیڈی آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں جسے آپ بنا کے اپنے گھر میں چھرکاب کرتے ہیں تو ہر طرح کی کیرے مکوڑے سے آپ کو چھٹکارہ ملے گی جیسے مکھی، مچھر، کوک روج، چھپکلی، ہر طرح کی کیرے مکوڑے سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گی بارش کے دنوں میں بہت سارے کیرے مکوڑے گھر کے اندر آنے لگتے ہیں خاص کر مچھر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں گرمی اسٹارٹ ہوتے ہی چھپکلی آپ دیکھیں گے ہر جگہ دیوار پہ لٹکی رہتی ہے جسے دیکھ کے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کئی بار باتروم میں دکھائی دیتی ہے تو بچے باتروم یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں اکیلے جانا نہیں چاہتے ہیں کیچن ایریہ میں دکھائی دیتی ہے تو ڈر رہتا ہے کہ کئی کھانے پینے کی چیزوں میں گرنا جائے تو یہ جو شولوشن ہے یہ رامبان شولوشن ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو میں یہاں پہ ایک گلاس پانی لی ہوں آپ جتنا زیادہ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اس میں میجرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ صرف ایک گلاس پانی میں بنا رہی ہوں اب اس میں رکھی ہوں میں لکس سابون آپ کوئی بھی سابون یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ لکس سابون ہی لینا ہے آپ ڈیٹول سابون یا کوئی بھی سابون لے سکتے ہیں تھوڑا سا سابون کو کٹ کر کے رکھ دیجئے یا پھر گریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں ہمیں اسے بوائل کرنا ہے تو جب ہم بوائل کریں گے تو یہ مکس ہو جائے گی اگر آپ کٹ کر کے بھی رکھتے ہیں تو بھی یہ مکس ہو جائے گی یا پھر گریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں لینا ہے تیکھا مرچ تو ہری مرچ اگر تکھی والی ہے تو وہ تین سے چار لے لیجے نہیں تو سوکھی لال مرچ پاوڈر ہے جو کی بہت زیادہ تکھی والی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ہری مرچ لی ہوں جو کی بہت زیادہ تکھی ہے تو توڑ کے اسے رکھ دی ہوں کیونکہ اسے ہمیں کوٹنا ہے اور اب یہاں پہ لی ہوں سات سے آٹھ کالی مرچ پاوڈر یعنی بلیک پیپر یہ بھی اس کی جو اسمیل ہے کافی شٹرونگ ہوتی ہے اور یہ بھی تکھے ہوتی ہیں تو دونوں چیزوں کو ہمیں ہلکا سا دردرہ کوٹ لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوٹ لی ہوں اب اسے زیادہ اسے نہیں کوٹنا ہے کیونکہ بوائل کریں گے تو ساری چیزوں کی فلیور آ جائے گی شولوشن میں تو اب میں اسے نکال لیتی ہوں اور کوئی ایسا برطن آپ یوز کیجئے گا اس شولوشن کو بنانے کے لیے جس میں آپ چائے یا دودھ ترنت نہ بوائل کرنے والے ہوں کیونکہ سابون رکھی ہوں اور بھی کچھ چیزیں ایسی رکھوں گی جس کی سمیل کافی دیر تک برطنوں میں رہ جاتی ہے تو اس لیے آپ کوئی ایسا برطن یوز کیجئے گا جسے آپ ترنت کھانے پینے میں استعمال نہ کرنے والے ہوں اب اس میں رکھی ہوں کربے نیم کے پتے جو کی کیرے مکورے کو بھگانے میں مدد کرتی ہے یہ نہ صرف کیرے مکورے کو بھگانے میں مدد کرتی ہے بلکہ بچوں کو اکثر ہی برشاد کی موسم میں فورے فنسی ہو جاتی ہے باڈی میں ایچنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے یہ آسانی سے سرکے کنارے بہت سارے پودھے لگے رہتے ہیں تو اس میں سے آپ منگ آ سکتے ہیں تو تھوڑا سامنے رکھی ہوں آپ کے پاس زیتنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ فائدہ مند ہی ہوتی ہے اس سے کیرے مکورے بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ یہ کربے بہت ہوتے ہیں تو اب گیس آن کر لی ہوں اور اب اسے ہمیں پانچ سے سات منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے جسے کی ساری چیزوں کی خوشبو فلیور اس سالوشن میں آ جائے تو میں پانچ منٹ کے لیے بوائل کر لی ہوں اب گیس بند کر دی ہوں اور اس سالوشن کو تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ پوری طرح سے تھنڈی ہو جائے گی تو میں ایک اور ایسی چیز رکھنے والی ہوں جو کی ہر طرح کی کیرے مکورے کو بھگانے میں مدد کرتی ہے تو وہ ہے ڈیٹال تو چلیے ڈیٹال بھی رکھ لیتی ہوں کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ مکھی یا مچھر بیٹھا رہتا ہے فرچ پہ تو آپ کوٹن کی مدد سے ڈیٹال وہاں چھرک دیتے ہیں یا پھر تھوڑا سا پانی میں ڈیٹال کو مکس کر کے سپری کر دیتے ہیں وہاں چھرکاو کر دیتے ہیں تو ایک سکنڈ میں مکھی مچھر وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں چپ کے لیے بھی اس سے دور بھاگتی ہے تو اس لیے آپ کو ڈیٹال ضرور سے رکھنا ہے اب میں دو طریقے آپ کو بتاؤں گی یوز کرنے کے کچھن میں ہم اسے سپری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کچھن میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی رہتی ہیں مسالے کے ڈبے ہوتے ہیں گیس و شٹوک پہ اگر چھرکاو کریں گے تو وہ کھانے پینے میں بھی ڈیٹال اور شابون کی سمیل آ سکتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کوٹن لے لینا ہے تھوڑا سا اور اس کے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے بالز بنا لیجئے اور اس شولوشن میں ڈپ کر لیجئے بہت زیادہ شولوشن مطلب اس میں نہیں رکھنا ہے بس ہلکا سا نیچور لیجئے اس کی سمیل بس رہنی چاہیے اس میں اور اسے ہمیں کچھن میں ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ہم چھرکاو نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اس شولوشن کو چھان لیں گے جسے کی جتنی بھی چیزیں رکھے ہیں وہ چھنے میں آ جائے جسے ہم اسے سپری کر سکے کیونکہ ایسے اگر ہم ڈائریکٹ رکھ دیتے ہیں اسپری بوٹل میں تو اسپری کرتے سمیہ پائپ میں فس سکتی ہے تو میں اسے چھان لی ہوں اور چھاننے کے بعد اب ہم اس کا چھرکاو کریں گے تو سب سے پہلے جو ہم نے کوٹن بول کو ڈپ کیا ہے شولوشن میں تو اسے ہمیں رکھنا ہے گیسو سٹوپ پہ گیسو سٹوپ کے نیچے یا پھر جہاں پہ مسالے کے ڈبے رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ چھرکاو کرتے ہیں تو ڈبوں پہ سابون کی اور ڈٹول کی سمیل بھی رہے گی ساتھ میں داگ بھی لگ جائے گی کھانے پینے کی چیزیں کچن کاؤنٹر پہ رہتی ہے تو وہاں پہ ہم شولوشن کا چھرکاو نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کوٹن میں آپ ڈپ کر کے اور پھر جب رکھیں گے تو اس کی سمیل سے پورے کچن میں ایک اچھے شی خوشبو رہتی ہے اور کیرے مکورے مچھر یا پھر چھپ کے لیے دکھائی نہیں دے گی اس سے اور اب جو سپری بوٹل میں بھڑی ہو شولوشن کو اس کو ہمیں گھر کے ہارے کونے میں چھرکاو کرنا ہے دیبار پہ نہیں چھرکاو کیجئے بس گیٹ کے پیچھے کیونکہ آپ دیکھیں گے مکرے ہو گئے یا پھر کوکروج یا چھپکلی ہوتی ہے تو وہ گیٹ کے پیچھے ہی چھپتی ہے یا پھر دیبار پہ بھی اگر دکھائی دے رہی ہے تو بس آپ گیٹ پہ چھرکاو کر دیجئے اس کی سمیل سے ہی پورے کمرے میں کہیں پر بھی آپ کو چھپکلی یا مکھی مچھر دکھائی نہیں دے گی تو میں پہلے گیٹ پہ چھرکاو کرتی ہوں پھر باہر بھی چھرکاو کر دوں گے جہاں پہ آپ پلانٹ لگا کے رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے برشاد کے موسم میں پلانٹ کے اوپر بھی بہت سارے مچھر ہوتے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے کیرے ہوتے ہیں تو اس کی سمیل سے وہ بھی دور بھاگیں گے اس شولیشن کا چھرکاو آپ بیڈ کے نیچے کورٹ کے نیچے ضرور کیجے گا یا پھر گھر میں کوئی بھی ایسا فرنیچے رکھے ہیں جہاں پہ سپیس بہت کم ہوتی ہے روشنی نہیں جاتی ہے کلیننگ ہر روج نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ایسی جگہوں پہ مچھر بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو آپ جب وہاں چھرکاو کریں گے تو مچھر سے چھٹکارہ ملے گی ساتھ میں چھپکلی سے بھی کیونکہ جب ہم اس کا چھرکاو کرتے ہیں تو اس کی بیٹھ کے نیچے کبٹ کے نیچے یا کوئی بھی فرنیچر ہے جس کے نیچے بہت ہی کم اسپیس ہے تو وہاں پر بھی وہ چھپنے ہی پائے گی وہ پاہر نکل کے بھاگے گی ایک لاشٹ آئیڈیا بتا رہیوں جو کی بہت زیادہ یوسفول ہے اور خاص کر کچن کے لیے تو یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہے تو آپ کو لے لینا ہے پیاز پیاز تو ہم ہم سبھی کھانے میں یوز کرتے ہیں تو آپ چھوٹا سپیاز کا ٹکرا آپ لے لیجئے اور اس کی ساری پڑتے ہمیں الگ کر دینی ہے اس طرح سے اس کی ساری پڑتے ہمیں کھول دینی ہے اب آپ چاہیں تو سوی دھا کا لے کے جیسے فولو کی مالا تیار کرتے ہیں ویسے ہی اس کی مالا تیار کر لیجئے اور کچن میں کیل لگی ہے وہاں پہ ٹانگ دیجئے کچن ایڈیا میں ٹانگیے گا کیونکہ کچن ایڈیا میں ہم چھرکاب نہیں کر پاتے ہیں کچن کاؤنٹر پہ ڈببو پہ شولوشن کا تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدی مند ہوتی ہے ویسے میں پہلا جو آئیڈیا بتائی تھی وہ بھی بہت ہی بڑیا ہے آپ اس سے بھی یوز کر کے ضرور دیکھئے گا تو آپ چاہے تو صرف پیاز کو بھی مالا بنا کے ٹانگ سکتے ہیں چاہتے ہیں تو پیاز کی ہر ایک پرت جو ہے یعنی شلائس ہے اس کو آپ جہاں جہاں رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں کچن کاؤنٹر پہ ایک کونے میں رکھ دیجئے یا پھر گیسو سٹوپ پہ رکھ دیجئے رات کے ٹائم میں گیسو سٹوپ کے نیچے رکھ سکتے ہیں ڈببو کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں جس سے کی اس کی سمیل سے چھپکلی چوہا کوکروز بلکل بھی دکھائی نہیں دے گی یا پھر آپ ایسے بھی الگ سے نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایک ہی برتن میں سارے ہی رکھ دیجئے شلائس کو اور کچن کاؤنٹر کے ایک کونے میں رکھ دیجئے تو کہیں پر بھی آپ کو چھپکلی دکھائی نہیں دے گی یہ بہت ہی بڑیاش و سولوشن ہے تو آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے گا جسے میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے بابائی ٹیک کیار